بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو میویوٹیوب چینل مسود اتاری ٹی وی مسود اتاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی حدمت میں قائنات میں تفکر کی ضرورت کے حوالے سے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واج فرمائیے گا اللہ تبارک وطالع قرآن پاک کے پاراچار سورہ علی عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد فرماتا ہے اللہزین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد اللہزین یذکرون وہ لوگ جو یذکرون اللہ لہبا کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے وقعودا بیٹھے وعلا جنوبہم اور پہنوں کے بل لٹے ہوئے ویتفک کارودا وہ گوڑوں فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارد آسمان اور زمین کی پیدائش میں تفسیر سیرات الجنان چل دو صفحہ 138 پر ہے کہ یہاں اقل مند لوگوں کا بیان ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کے چند اہم کام بیان فرمائے گے نمبر ایک اقل مند لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں میں چھائی رہتی ہے نمبر دو اقل مند لوگ کائنات میں گوڑوں فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر اجائی بات میں گوڑ کرتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ پاک کی عظمت اور قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے نمبر دین کائنات میں گوڑوں فکر کے بعد اللہ پاک کی عظمت ان پر ظاہر ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ پاک کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کی زبانیں اللہ پاک کی عظمت کے ترانے پڑتی ہیں نمبر چار اللہ پاک کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں مذکورہ بالا تمام چیزیں مومنین کے اصاف ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے اصلاف اللہ پاک کی یاد میں بہت رقبت رکھتے تھے چنانچہ حضرت سیر سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس سٹو دیکھے جس سے وہ بوک مٹا لیتے تھے میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے چبانے اور یہ سٹو کھا کر گزارہ کرنے میں نوے تسبیحات کا فرق پایا ہے بات کو سمجھیں آپ نے آگے سے فرمایا میں نے چبانے اور یہ سٹو کھا کر گزارہ کرنے میں نوے تسبیحات کا فرق پایا ہے لہٰذا چالیس سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کا وقت ضائع نہ ہو اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور چار سو رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آسمان اپنے ستاروں سورج چاند اور ان کی حرکت اور طلوع اور گروب میں ان کی گردش کے ساتھ دیکھا جاتا ہے زمین کا مشاہدہ اس کے پہاروں نہروں دریاؤں حیوانات نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں جیسے باطل بارش برف گرج چمک ٹوٹنے والے ستارے اور تیز ہوائیں یہ سب اللہ پاکی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور اس کے جلال اور کی بریائی پر دلالت کرتی ہیں اور یہی اللہ پاکی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کائنات میں خوب گور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو بیان ہوا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا ہوں میں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ